ہمارے یہاں تو رمضان کا پلین ہی کچھ اور ہے کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں کیا تیاری کر رہے ہیں یا سامان خرید لو مہنگا ہو جائے گا یہ کپڑا خرید لو یا ناچ خرید لو کچھ پیسے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں کچھ نوجوان ہوں گے جو ذرا کرکٹ ٹورنمنٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جو کھانے پینے کی تیاری تھوڑے دن ہوں گے تو یہ پوری روڈوں پہ کیا بورڈ لگے ہوئے ہوں گے رمضان افطار آفر سہری آفر رمضان آیا اس کا مطلب کھانے پینے کے دن آپ ٹائم آ گیا ہے کئی لوگ ایسے دیکھیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے ارے تیس روزے رکھ کے وزن کیسے بڑھ گیا کیونکہ سہری میں زیادہ کھایا سارا دن بھوکا رہنا ہے افطار میں اس لیے زیادہ کھایا پورا دن بھوکا رہا تھا پھر رات کو تین بار اور کھانا ہے کل روزہ رکھ رہا ہے پانچ بار کھانا کھا رہے ہیں سارے ڈاکٹروں کے پر رش بڑھ جاتا ہے کسی کے پیٹ میں پرابلم کسی کے گلے میں پرابلم ایبام صاحب تراوی پڑھائیں گے آپ دیکھ لیں نا پانچ بھی چھٹی رمضان کے بعد کھانسیاں کتنے لوگ کر رہے ہوں گے سب کو سمو سے کھانے ہیں سب کو گھنڈے بھی شربت پینے ہیں سب کے گلے خراب ارے اللہ کے بندوں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رمضان کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے ساری زندگی کھاؤنا کس نے منع کیا ہے میں یہ سوچتا ہوں کبھی یہ کیوں نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ تراوی آفر تلاوت آفر دعا آفر دوست بھی ملیں گے تو آپ اس میں بات کر رہے ہوں گے آج کدھر افطاری کرنی ہے کدھر سہری کرنی ہے یہ کب کیوں نہیں کہتے آج کدھر نفل پڑھنے ہے کدھر تحجد پڑھنا ہے کدھر ملکہ قرآن پڑھنا ہے کدھر ملکہ دعائیں کرنی ہے کیوں ہم رمضان کو گزارتے ہیں اس طرح رمضان میں گناہ نہ کرنا اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے رمضان صرف عبادت میں گزارنا ہے رمضان صرف نیکیوں میں گزارنا ہے اور وہ کیسے گزرے گا اس کے لیے ہمیں ابھی سے دروازے بند کرنے ہوں گے وہ سارے جس کے ذریعے میں گناہ کرتا ہوں مجھے وہ دوست نہیں چاہیے جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں مجھے وہ چیز نہیں دیکھنی ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے مجھے وہ چیز سننی نہیں ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے ابھی سے سوچنا ہوگا پر نہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے کروڑوں بخشے جائیں اور میں محروم نہ رہ جاؤں